پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ازارے ایک جیتی کر رہے ہیں اور جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر پاکستان میں ایک نئے اہد کی نویت سنا رہا ہے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا سورج انشاءاللہ تعالی اس سفر کے ساتھ تلو ہوگا اور پاکستان میں آنے والے وقت کے اندر ایک نئی پولٹیکل آرڈر کی میں تلو ہوتا دیکھ رہا ہوں اور جو ستر سال سے یہ کھیل چل رہا ہے کہ وزیر آزم آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور ایک بھی وزیر آزم اپنی مدت مکمل نہیں کر سکا جس سے پاکستان آج بھی بھول بھولئیوں میں پڑا ہوا ہے بنگلہ دیش آگے نکل گیا افغانستان میں سٹیبلیٹی آگئی چھے چھے سال کے ٹینئور ہم ہی رہ گئے ہیں بدقسمت ملک کے جہاں پہ حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا جبکہ ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کے عوام میں میں غصہ بھی دیکھ رہا ہوں اور محبت بھی دیکھ رہا ہوں وہ غصہ اس نظام کے خلاف ہے جو ایک ایسی حکومت جو ملک کو تعمیر کر رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر کے وزیر آزم کو برطرف کر کے ملک کے اندر ایک سیاسی بے یقینی پیدا کر رکھی گئی ہے اس کے خلاف ان کا غم و غصہ ہے اور وزیر آزم سابق جو نواز شریف ہیں ان کے ساتھ محبت بھی ہے کہ وہ ان کے ہر دلیز ہر دل عزیز قائد ہیں اور وہ ان کے ساتھ آ کے اپنی محبت کا اظہار کریں ایسی حکومت صاحب اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو آج جو روٹ لگائے گیا اور پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کا شاید خاکان عباسی صاحب بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں آپ اس کے حوالے سے دو رضا بتائیے دیکھئے ان کی بیسیت سابق وزیر آزم یا ان کو سیکیورٹی حاصل ہے اور پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کا پروسیشن ہوتا ہے چاہے وہ اپوزیشن کا ہو جب بھی امران خان صاحب جلوس کرتے تھے جلسے کرتے تھے اس کی حفاظت بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی اور آزاروں کی تعداد میں پولیس اس کے ذاتھ بھی لگائی جاتی تھی جب یہ دھرنے دیتے تھے تب بھی اس کی سیکیورٹی کے اوپر یہاں پر اسلام آباد کی پولیس اور دوسرے سارے وسائل دیا جا رہا ہے کسے آج روٹ لگایا جا رہا ہے وزیر آزم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو کیا نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے یا وہ خاکان عباسی صاحب کے لیے لگایا جا رہا ہے وہ افیشل پرائیم منسٹر کے لیے ہوتا ہے اور شاید خاکان عباسی صاحب انہیں ملنے آئے انہیں الودا کہنے آئے تو ان کا اپنا پروٹوکول ہے ان کے ساتھ آتا ہے نواز شریف صاحب ایک سیاسی رہنما کے طور پر ایک عوامی رہنما کے طور پر جا رہے ہیں اور آج ان کا پروٹوکول عوام کا وہ جذبہ ہے جس کا عوام محبت کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں تو انہوں نے آج جو محبتیں سمیٹنی ہیں یہی ان کی اصل پروٹوکول ہے ایسر اکبال صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی جو یہ پورا جو جا رہا ہے کافلہ اس کو خدشات ہیں سیکیورٹی کے بھی اس کے باوجود جا رہے ہیں تو اس کے والے سے کچھ بتائیں دیکھئے یہ ان کے محبت ہے لوگوں کے ساتھ عوام نے ان سے کہا اسرار کیا کہ آپ بائی روڈ جائیں ہم آپ کے ساتھ آپ پر اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرنا چاہتے ہیں اور ہم سیاستدان ایک ہمارا پروفیشنل حیزر ہے ہم عوام سے جدہ نہیں ہو سکتے سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے اندر ہوتے ہیں تو ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس سے اگر ہم خوفزدہ ہو جائیں پھر تو اپنے کمروں میں بند ہو جائیں حریفوں کو کیا پیغام دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج خود ہمارے حریف پریشان ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں انہوں نے ایک سویا ہوا جن جگہ دیا اور اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا سر لاہور میں عوامی تحرم